اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے شرف چوہدری میں ایک سیلز ٹینر ہوں موٹیویشنل سپیکر ہوں سوشل میڈیا انفلونسر ہوں آج میں آپ کو ایک ایسا گر بتانے لگا ہوں جو تمام سوشل میڈیا انفلونسر موٹیویشنل سپیکر استعمال کرتے ہیں اور پیسے کماتے ہیں لیکن بتائے گا کوئی نہیں کہ یہ کون سا گر ہے اور وہ پیسے اسے کیسے کماتے ہیں دوستو چاہے کوئی سیاسدان ہو چاہے عدیب ہو چاہے فلسفی ہو چاہے سائنسدان ہو چاہے کوئی کمپنی ہو اس کا جب تک وہ لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل نہیں کریں گے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے یہ مائنڈ شیپنگ مائنڈ چینجنگ ذہن سازی جب تک وہ اس میں کامیاب نہیں ہوتے وہ اپنے فن میں اپنے فیلڈ میں بھی کامیاب نہیں ہوتے میں اس کی مثال سے آپ کو ذرا وضاحت کروں گا ایک فیملی ہے جو پچھلے تیس سال سے لپٹن چائے پی رہی ہے ایک کمپنی اور آتی ہے وہ کہتی ہے کہ یہ فیملی لپٹن کی بجائے ٹپال پہ آ جائے ٹپال نے اس فیملی کی ذہن سازی کی مائنڈ چینجنگ کی مائنڈ شیپنگ کی اور آج وہ کمپنی ٹپال داندار کی یہی ٹپال داندار کی کام جا دی ہے ایک دوسری کمپنی ہے جو ہیڈ اینڈ شولڈر بیچتی ہے لیکن ساتھ والی کمپنی مدے مقابل والی کمپنی وہ اس کے کسٹمرز کا ذہن تبدیل کر کے اس کو ڈاو پہ لے کر آ جاتی ہے یہ جو ڈاو والی کمپنی ہے یہ کامیاب ہوگی ایک علاقہ ہے جہاں پہ ہر ووٹر پچھلے کئی سالوں سے ایک خاص نظریہ کو ایک خاص سیاستدان کو ووٹ لے رہا ہے ایک نیا سیاستدان آتا ہے جو وہاں کے لوگوں کی ذہن سازی کرتا ہے ذہن سازی کے نتیجے میں اگلے الیکشن میں وہ ووٹ لے جاتا ہے دنیا کے عدیب دنیا کے شائر دنیا کے فلسفی یہ ان کا ایک ہی کام ہے لوگوں کی ذہن سازی کرنا جو تاریخ ساز شخصیات ہیں وہ ذہن سازی ہی کرتی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کرتی وہ تمام کمپنی جو گوڈ سے گریٹ بن جاتی ہیں وہ لوگوں کے سے ذہن سازی کرتی ہیں جس سے ان کی پروڈکٹس بکتی ہیں میں بھی یوٹیوب پہ فیس بک پہ لوگوں کی ذہن سازی ہی کرتا ہوں ہر موٹیویشنل سپیکر لوگوں کی ذہن سازی ہی کرتا ہے ہر سوشل میڈیا انفلوینسر لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کرتا ہے اور یہی سے اس کی روزی روٹی رزق نکلتا ہے یہ جو ذہن سازی ہوتی ہے یہ کیسے ہوتی ہے یہ تحریروں سے ہوتی ہے بولنے سے ہوتی ہے ویڈیو سے ہوتی ہے لیکن اس وقت ہم میجر پارٹ جس کو تحریریں کہتے ہیں جس کو کانٹینٹ کہتے ہیں کانٹینٹ رائٹنگ لیڈیز این جنٹلیمنٹ دنیا کی اس وقت بلین ڈالر انڈسٹی ہے ملین ڈالر نہیں بلین ڈالر ایمازون پہ ایک کتاب پبلش ہوتی ہے اس کے اوپر جو ریویوز لکھے جاتے ہیں وہ بھی کانٹینٹ رائٹر لے دنیا میں ایک مووی ریلیز ہوتی ہے اس کے اوپر جو ریوز آئیں گے وہ بھی کانٹینٹ رائٹنگ ہوتی ہے آپ کی میڈیسنز ہیں میڈیسنز کے ڈبی کے اندر جو پمفلٹ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی کچھ لکھا ہوتا ہے وہ بھی کانٹینٹ رائٹر لکھتا ہے کانٹینٹ رائٹنگ دنیا کی بلین ڈالر انڈسٹی ہے آپ کو دو آپشن ہیں لوگوں کا لکھا ہوا کانٹینٹ صبح سے شام تک پڑھیں سو جائیں اگلی صبح پھر اٹھیں لوگوں کا لکھا ہوا کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ فیس بک پہ لنگ ڈین پہ ٹوٹر پہ پڑھیں سو جائیں کنزیوم کرتے کرتے اپنا ذہن تبدیل کر بیٹھیں اور لوگوں کی پروڈکٹ استعمال کرنا شروع کیا آپ میرے آپ سے سوال ہے امپورٹنٹ سوال ہے کیا اسی لئے پیدا ہوئے ہیں کہ لوگوں کا کانٹینٹ لکھا ہوا ہی آپ نے پڑھنا ہے آپ کے ذہن میں کتنے آئیڈیاز ہوں گے جسے ذہن میں ہی رہ گئے اپنے آئیڈیاز کو لکھیں کانٹینٹ لکھیں اس کو بیچیں یہ لکھنا کیسے ہے بیچنا کیسے ہے کہاں بیچنا ہے کس ریٹ میں بیچنا ہے اس کے لئے ہماری سات دن کی ٹیننگ ہے ہم کہتے ہیں بگ بینگ پلس بگ بینگ پلس ہم پشنے تقریباً ڈائی سال سے یہ کروا رہے ہیں ہمارا نوے نمبر بیچ بیس فروری کو بھوڑا ہے سات دن کی آن لائن ٹیننگ ہے کانٹینٹ رائٹنگ لکھنا سیکھیں کانٹینٹ کیسے لکھا جاتا ہے یہ فن سیکھیں بیچا کیسے جاتا ہے یہ فن سیکھیں کون کون سی ویب سائٹ پہ یہ کانٹینٹ بکتا ہے ریسرچ کرنا سیکھیں کاپی پیس نہیں چلتا گوگل پہ پلے جیریزم اس کو کہتے ہیں سافٹ ویئر پکڑ لیتے ہیں کہ یہ وہاں سے چھاپا مارا ہوا ہے لوگوں کے کانٹینٹ کو کاپی کر کے اس کو ری رائٹ کیسے کرنا ہے تاکہ وہ پلے جیریزم کے زمرے میں آ جائے یہ سیکھیں اور آپ ڈالر کمائیں اس وقت پاکستان کو ڈالر کی ضرورت ہے فائیورٹ پہ بکتا ہے اپ ورٹ پہ بکتا ہے دنیا کی ساری جو فریلانسنگ سائل سے ان پہ بکتا ہے ہمارا اگلا بیچ آ رہا ہے بیس تاریخ کو بیس فروری کو بیس فروری کے بعد پھر ہر پندہ دن کے بعد ہمارا ایک نیا بیچ آتا ہے یہ بلینڈ ڈالر انڈسٹری کا حصہ بن جائیں پیسے کمائیں جب پیسے کمالے ہیں معاشی طور پر مضبوط ہو جائیں صابع نصاب ہو جائیں دکات دینا مت بھولئے گا اللہ حافظ